موسیقی نمسکار دوستوں سواگت ہے ایک بار خیر سے آپ سب ہی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایس کے نیوز نائن کی اس نئی ویڈیو میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے مہندر سنگھ دھونی سے جڑی دس دلچسپ باتوں کے بارے میں جن کو جان کر آپ کو ادھک حیرانی ہوگی تو دوستوں اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو ایک اچھا کرکیٹر مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں چلیے دوستوں بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں مہندر سنگھ دھونی سے جڑی ہوئی دس دلچسپ باتیں دوستوں بھارتی کرکیٹ ٹیم کے پورو کپتان مہندر سنگھ دھونی نے انتراشتری کرکیٹ سے اچانک سے سنیاز کا اعلان کر دیا ہے اور سکروار کو ہی اپنی آئی پیل کی ٹیم چننے سپر کرکنگ کے ساتھ اگلے سطر کے لیے جڑے ہیں دھونی ٹیم انڈیا کے سب سے سفلتم کپتانوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں ٹیم کو انہوں نے کئی یادگار جیت دلائی ہیں آئی سی سی کے تینوں ٹرافک جیتنے والے وہ اکلوتے بھارتی کرکیٹ ٹیم کے کپتان ہیں مہندر سنگھ دھونی دنیا کے ایک ماتر ایسے کپتان ہے جنہوں نے ونڈے میں ساتھویں نمبر پر بھلے باجی کرتے ہوئے ستک جمعایا ہے اور وہاں بھی پاکستان کے خلاف دسمبر دوہجار بارہ میں دوستوں مہندر سنگھ دھونی نے ورڈ کپ دوہجار گیارہ کے فائنل میں سری لنکا کے خلاف جس بھلے سے بجائی سوٹ کھیلا تھا دوستوں اگلی دلچسپ کی بات کریں تو بیہار سے الگ ہو کر نائے راجی کے روپ میں ہارتی نقصے پر آنے والے جھارکھنڈ کی اور سے مہندر سنگھ دھونی پہلے کرکیٹر بنے جنہیں ٹیم انڈیا میں جگہ ملی دوستوں مہندر سنگھ دھونی نے پاکستان کے خلاف ونڈے اور ٹیسٹ کریئر میں اپنا پہلا ستک جمعیا دوہجار پانچ اور دوہجار چھے میں جمعے گئے ان دونوں پراروپوں میں دھونی نے اکسو اٹالیس اور اکسو اٹالیس رن بنائی دھونی نے جنوری دوہجار چھے میں پاکستان کے فائنسل آباد میں اپنا پہلا ٹیسٹ ستک جمعیا یہ کسی بھی بھارتی وکیٹ کی پرک کی کھیلی گئی ٹیسٹ میں سب سے تیج ستکی پاری رہی دھونی کی کپتانی میں ٹیم انڈیا نے ٹیسٹ کرکیٹ کی ایک پاری میں سب سے زیادہ رن بنانے کا بھارتی ریکارڈ بنایا دوہجار نو میں سری لنکا کے بھارت دورے کے دوران ٹیم انڈیا نے نو وکیٹ پر دو سو چھبیس رن بنائے دھونی کی کپتانی میں بھارت نے ٹیسٹ کرکیٹ میں 21 اکٹوبر 2008 کو آسٹریلیا کو 320 رنوں کا وصال لچ دے کر کافی انتر سے ہرایا تھا یہ ٹیسٹ میں رنوں کے لحاظ سے بھارت کی سب سے بڑی جیت ہے مہندر سنگھ دھونی کے نام ٹیسٹ کرکیٹ میں بطا اور وکیٹ کیپر کپتان سب سے زیادہ سٹمپنگ کرنے کا ریکارڈ درج ہے وہ ٹیسٹ کرکیٹ میں بھارت کے سب سے سفل وکیٹ کیپر ہیں دوستو ٹیم انڈیا کو ورڈ کپ اور ایک چیمپین ٹرافک دلانے والے مہندر سنگھ دھونی کے نام ویدیسی دھرتی پر سب سے اسفل بھارتی کپتان کا بدونرن داگ بھی ہے ویدیسی دھرتی پر دھونی کی کپتانی میں بھارت 11 ماہ چھارہ ہے دوستو جون 2007 میں مہندر سنگھ دھونی نے ایسیا 11 کی اور سے کھیلتے ہوئے دچھن افریقہ 11 کے خلاف سری لنکا کے مہیلا جیوردن کے ساتھ چھٹے وکیٹ کے لیے 218 رنوں کی ساجہ داری کی جو ایک ورڈ ریکارڈ ہے ان دونوں نے اس ساجہ داری میں ستکت ہو کے تھے تو دوستو مہندر سنگھ دھونی کی یہ دلچسپ باتیں آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں نیچے کمنٹ سرکسن میں ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں دوستو آج کی اپ ڈیٹ میں بس اتنا ہی ملتا ہے نیشٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کیلئے نمشکار موسیقی